امید سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا اور بہت لا جواب ہے آپ کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل جو ان سے آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے جن جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے الحمدللہ اس عمل میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں تو اس عمل کا نجائز سے جو ہے آپ نے نہیں استعمال کرنا اپنے پیاروں کو بلانے کے لئے یا میاں بی بی بھی اپنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا تاکہ حتیٰ کہ کوئی دشمنی پہ تر آئے اس کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ولد اس کا استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گے اگر آپ ویسے کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو لقصان بھی نہیں ہوگا اور عمل بھی کامیاب ہوگا عروجِ ماہ شبِ جمعہ اور جس کو آپ مطلب کے طلب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور جس کو آپ کا نام ہے اور آپ کی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کو اور اس کی والدہ کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے نمازِ عشاء کا وقت ہو آیت کریمہ آپ نے نو سو مرتبہ آیت کریمہ آپ نے نو سو مرتبہ تصورِ مطلوب کے ساتھ آپ پڑھنا ہے اور روخ جو انسا ہے جس سمت میں وہ رہتا ہو اس طرف آپ نے روخ کر لینا ہے اور آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور دو نفل پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں اور روخ جو انسا ہے اپنا مکان کے دروازے کی طرف کریں اگر آپ کو کوئی بھی روخ نہیں بتا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف روخ یعنی بیت اللہ کی طرف روخ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور عمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت مجرب ہے اور اگر آپ تحجر کے وقت تو کیا ہی کہنے بہت لا جواب ہے تحجر کے وقت جو کیا جانے والا عمل ہوتا ہے اس کی تو گرنٹی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے اپنا اثر رکھتا ہے آپ نے آیت کریمے کو نو سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انکم تو میرا ظالمین ٹھیک ہے یہ عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے بس یہی پڑھنا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ سو مرتبہ پڑھ لو سو مرتبہ جب آپ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہو جس کو آپ مسخر کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا نام بعد میں اس کا نام لے کے پھر جو ہے جیسے سو کا آپ نے پڑھ کے یہ دعا کی اس کے بعد جو انساء اپنے دو سو دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ الحمدلی اللہ کے کرم سے آپ دیکھئے گا کہ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ چاہت رکھتے ہیں وہ فوراں حاضر ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل ہم آپ کے لئے کریں تو آپ ہمارے پاس بھی اپنا نام سینڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور کوشش کریں میل پر رابطہ کریں اور کہیں پر بھی ظاہرہ میں آپ کو نہیں ملوں گی آپ کو صرف میل پر میں ملوں گی آپ میل پر مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نمبر دو ایک بات یاد رکھیں عمل کا نجائز استعمال نہیں کریں آپ کو کوئی مسئلہ ہے جادو جنات یا پھر آسیب یا کسی قسم کا گھر کے اپر جادو کا خون کے چھٹوں کا اور یا پھر کسی بھی قسم کا کالی علم کا سفلی علم کا کسی بھی قسم کا جادو ہے آپ کے گھر پر ہے یا کوئی کاروبار بندیش ہے رشتوں کی بندیش ہے کسی کا کوئی کام رک گیا کسی قسم کی بھی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ